اس کے کوئی حل نہیں ہے کہ حکومت آپ لوگوں کو گرفتاری سے مبرہ قرار دے اور آپ کو کہیں جانے دے اور ظاہر ہے کہ حکومت کے لیے تو یہ چیز ممکن نظر ہی نہیں آتی اور حکومت کا واضح اور بلکل بھرپور موقف ہے کہ یہ کسی بھی صورت میں ایکسیپٹبل نہیں ہے تو اس کا کیا نتیجہ نکلے گا اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ یہ پھر آئیں اور بمبرس آئیں اور ہم ہمارے جو طلبہ ہیں لیکن غائی صاحب یہ فرمائیے گا کہ یہ تو جو حکومت کی طرف سے طاقت کا استعمال ہو رہا ہے وہ کچھ ہے وہ تو اپنی جگہ ہے جو آپ کی طرف سے یہ فائر ہو رہا ہے اور یہ ہم سن بھی رہے ہیں اور یہ دیکھا بھی جا رہا ہے یہ سارا یہ اسنا اسلحہ یہ گولہ بارود یہ تمام چیزیں یہ کب آپ نے اکھٹا کیا کس طرح سے اکھٹا کیا کہ آپ پاکستانی فوج کا پاکستانی سیکیورٹی ایجنسیز کا تین دن سے مقابلہ کر رہے ہیں اور آپ کا اسلحہ اور گولہ بارود ختم نہیں ہو رہا ہے خلی بات ہے کہ چار دن ہو گئے ہیں کہ چار دن اس کی اسواقعے کو ہو گئے ہیں آج چکا دن تھا باقی بات یہ ہے محترم کہ ہم ابھی تک ان کے ساتھ دیفنسیو پہ ہیں اور ہماری طرف سے جارہیت نہیں ہے یہ مسلسل جارہیت کر رہے ہیں اور یہ کانٹینیوزی ڈیمیجز کر رہے ہیں اب تک میرا خیال ہے کہ ستر کے قریب اسی کے قریب جو ہیں وہ نوجوان اور بچے اور بچیوں کی جانے لے چکے ہیں اپنے انہی اکشن کی وجہ سے اور آگے اور لینے کے اس میں ارادے رکھتے ہیں لیکن آپ مجھے بتائیے ان سے پوچھ دیجئے کہ ان کا کوئی بندہ ان کے باہر سے گاڑی گزرتی ہے کئی دفعہ اور کئی ہمارے سامنے بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ وہ رینج میں ہوتا ہے اور اس کو ہٹ بھی کر سکتے ہیں آپ مجھے ان سے پوچھ کے بتا دیجئے کہ ان کے پہلے دن جو واقعہ ہوا ہے اور وہ بھی ان کی اپنی غلطی کی وجہ سے ہوا ہے پہلے دن جو ایک آدمی کا جو واقعہ ہوا ہے اس کو چھوڑ کر کتنے افراد یعنی ستر کے مقابلے میں یہاں دوسری طرف رینجرز پولیس میں سے کتنا ہلاک ہوئے ہیں لیکن غائل صاحب دیکھیں اس وقت آپ اس بات کو بالکل مان رہے ہیں کہ وہ جو پہلے دن جو واقعہ ہوا جس میں رینجرز کا یہ لانس نائک شہید ہوا اس کی ذبہ داری تو آپ مان رہے ہیں تو یہ ایک بہت بڑی بات ہے کیونکہ اسی سے یہ پورا واقعہ شروع ہوا ہے اور یہ چار دن سے جو گھنگرج ہو رہی ہے اور یہ جو ایک لڑائی ہو رہی ہے اگر آپ کی طرف سے کوئی فائر نہیں ہوتا اور آپ کی طرف سے مضاہمت نہیں ہوتی تو یہ تو اندر چلے جاتے سیکیورٹی فورسز اور قبضہ کر لیتے اس کا مطلب یہ کہ آپ کے پاس اتنی سکت اتنی قوت اتنا اسلحہ اتنا گولہ بارود موجود ہے کیا آپ اس پوری فوج کا مقابلہ کر رہے ہیں پہلی بات تو یہ میں نے یہ کب کہا آپ نے کہا پہلے واقعے کو چھوڑ کے آپ باقی میں نے یہ کہا نا پہلے واقعے کو چھوڑ کے جس کی وجوہات یہ خود ہیں جس کی وجوہات یہ خود ہیں اور ان کی طرف سے پہلا جو فائر آیا اس کے بعد یہ واقعہ ہوا اور اس لڑکے نے ایسی چیز کر دی بغیر اجازت سے اس کے بعد سے آپ اس پہلے واقعے کو ابھی تھوڑی در کے لیے سائٹ پہ رکھیں ارے پہلے جس لڑکے نے بغیر ارادے سے یہ ریجز کے شخص کو علاق کیا ہے اسی کو حوالے کر دیں آپ حکومت کے آپ اس کو تو سمجھ رہے ہیں کہ اس نے تو قتل کیا ہے اس نے پہلے اس نے فائر کھولا ہے نا جناب آپ اس کو اپریشیئٹ کریں اس بات کو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ پہلے اس نے فائر کھولا اس نے پہل کیا میں کہہ رہا ہوں کہ ہمارے ستر اسی کے مقابلے میں یہ بتا دیں کہ ان کے کتنے زخمی ہوئے ہیں اور کتنے جو ہیں وہ اموات ہیں ابھی ان سے پوچھیں مجھے بتائیں آپ کے ستر اسی کہاں لیکن غائے صاحب ابھی پھر بھی آپ برائے مہربانی یہ تو بتائیے کہ یہ جو آپ دفاع کر رہے ہیں اور اتنی بڑی مضاہمت کر رہے ہیں اس کی قوت اتنی سکت اس مسجد میں اس دینی مدرسے میں اتنا اسلحہ اتنا گولہ بارود آپ نے کب جمع کیا کیسے جمع کیا کیوں جمع کیا دیکھیں ایسا یہ ہے کہ یہ جیسے جیسے ان کے رویے میں سختی آگئی شدت آگئی اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ شدت پسندی کا مظاہرہ یہ حکومت خود کرتی ہے اور اس کے جوان میں جب ردی عمل لاتا ہے تو شدت پسند ان کو کہتے ہیں جیسے امریکہ کا طریقہ ہے امریکہ خود شدت پسندی کرتا ہے اور حملہ کرتا ہے افغانستان پر عراق پر جہشتگردی کرتا ہے جب وہاں سے تھوڑے تھوڑے لوگ وہاں کے ردی عمل کے طور پر اٹھتے ہیں اور ان کے امریکن فورسز کے خلاص کچھ کاروائیاں شروع کرتے ہیں تو کہتے ہیں دیکھو یہ تو جہشتگرد ہیں مسئلہ یہاں پہ بھی بالکل exactly وہی ہے شیرپا صاحب آپ فرمائیے گا کہ یہ جو جس اسلحہ اور گولہ باروت کا استعمال ہم دیکھ رہے ہیں اور چار دن سے یہ مضاہمت کر رہے ہیں پاکستان کی سیکیورٹی فورسز کی اور اپنی جگہ پر قائم ہیں یہ کیسے ان تک پہنچا ہے آپ وزیر داخلہ ہیں آپ کو کچھ علم ہے کامران صاحب یہ اسلحہ تو ہمیں پتا تھا کہ ان کے پاس اسلحہ ہے بلکہ یہ پہلے دن چار بندوقیں انہوں نے لائن فورسنگ ایجنسی چینی ہے جس سے یہ واقعہ سارا شروع ہوا جو آفیس میں یہ گئے ہیں ان کے لوگ اور وہاں سے چار آم آم پلشن کوفت ہیں وہاں سے چین کے لے کے آئے ہیں انہوں نے چار گرنیڈ آم پہنکے ہیں لیکن شیفہ صاحب یہ جو مقابلہ کر رہے ہیں جس طرح سے یہ لڑ رہے ہیں اور جو کہتے ہیں ہم ڈیفینسیف پوسچر ہے لیکن یہ لڑ رہے ہیں اور چار دن سے ہمارے لیے یہ پوسیبل نہیں ہوا ہے پاکستان کی سیکیورٹی فورسز کے لیے کے اندر جائیں اور ان پر قبضہ کر لیں کیونکہ ظاہر ہے کہ ایک مضاہمت اپنی جگہ ہے حکومت اپنی اس ذمہ داری سے بڑی ذمہ ہو سکتی ہے کہ کس طرح اسلامباد کے قلب میں اتنے اچھ ہاتھ سپورٹ میں ان لوگوں نے اتنا اسلحہ اتنی گولیاں اتنا یہ سامان کیسے جمع کر لیا کہ یہ چار دن سے آپ کا مقابلہ کر رہے ہیں اور ان پر قابو نہیں پایا جا سکتا اس کی بھی تو ذمہ داری قبول کرنی پڑے گی حکومت پاکستان کو ذمہ داری تو ہم قبول کر رہے ہیں ساتھ آپ یہ دیکھیں کہ ہم تو چار مہینوں سے یہ ان کو کہہ رہے ہیں کہ چونکہ مجزد میں ہیں مجزد میں انہوں نے اسلحہ رکھا ہوا ہے ساتھ دمیاں حفظہ ہے وہاں پر اسلحہ رکھا ہوا ہے ہمارے دین ہیں تو اس لیے ان سے یہ کہیں کہ اسلحہ دیں اور جو کیسے ہیں ان پر سامن کریں لیکن اس سنسیٹیوٹی کو دیکھ کے یہ سلسلہ بلکہ اللیگل جو کنسٹرکشن کی تھی اس کی نوٹس دیا گیا جسے یہ سارا واقعہ شروع ہوا اور بعد میں پتا چلا کہ یہاں پر اسلحہ بھی ہے اور انہوں نے اسلحہ جمع کیا ہے اور وہ ہم اسی لیے یہ سلسلے کو ہم یہ چاہتے تھے کہ یہ لوگ اسلحہ بھی ہتھیار بھی ڈال دے اور اپنے آپ کو قانون کے اس وقت کر دے تھے کہ نوپت نہیں پہنچتی سنگینی نہیں ہوگی لیکن یہ برات خود ہر ایک اس میں آپ نے خود دیکھا ہوگا کہ خواتین نے بیک ریشن کوفیں کرنے میں لگا کی اس کے تشویریں سامنے آئی ہیں تو یہ اسلامی طرح ہے کہ وہ اس کی اس لیے سے جب مسجد کے اندر ایسے واقعہ ہو خواتین ہو تو اس کے خلاف ایکشن لینا ہم مناسب نہیں سمجھتے ہے کیونکہ سینسیٹیوٹی دی ہے اس کی اور یہ کیسز ان کے خلاف ریجسٹرڈ ہیں تو اس کا آمز کا بھی کیس ریجسٹرڈ ہے ان کے خلاف اور اس کے اوپر خلاف کروے کی جائے گی غیس صاحب اس وقت اس کا پاؤنڈ کے اندر پانی بجلی گیس کی کیا صورتحال ہے جی اپنا انہوں نے کھاٹی ہوئی ہے سارے چیزیں اور میں ان کے جو یہ فرماتے ہیں ابھی انہوں نے یہ فرمایا ہلو جی 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 اب میں اس میں کروں کہ یہ کہتے ہیں کہ بچیوں کے پاس کلاشن کوویں تھی ایک بچی کا ایک واقعہ ہوا ہے جس میں جی او نے ایک فٹیج دکھا دی تھی اور وہ کلاشن کوو جو تھی وہ لائسنس تھی اور اس بچی کے آدمی تھی اور وہ ان کے اپنے علاقے کی لڑکی ہے وہ بچی کو کلاشن کوو کا لائسنس بلاوہ ہے اور وہ اس کلاشن کوو کو وہ اس وہ اس کو لے کے گھوم رہی ہے یہ کہہ رہے ہیں بھائی صاحب وہ وہ دیکھئے بات یہ ہے ان کے قبائل کے اندر یہ بچیوں کے پاس چھوٹے چھوٹے بچوں کے پاس یہ جو ہیں یہ عام سی بات ہوتی ہے کہ ہم اپنے یہاں شہری بچے جو ہیں وہ اپنے بچوں کو ہم نہیں جاتے ہیں اس طرح کی چیزیں لیکن وہاں تو شروع سے ہی اس چیز کا رواز ہوتا ہے قواتین بھی چلاتی ہیں اب یہ قبائل کے اندر استحقیق کوئی ایسی بات نہیں تھی وہ لے کے یہاں سے چلی گئی اندر اس این لمحے میں آپ کا فوٹوگرافر وہاں چلا گیا ایک کلاشن کوو کو انہوں نے کلاشن کووے بنا دی وہ ایک کلاشن کوو تو نہیں ہے نا غی صاحب یہ تو آپ بھی کہہ رہے ہیں کہ آپ مقابلہ کر رہے ہیں مقابلے کی سکت ہے مقابلہ ہو رہا ہے چار دن سے پورا پاکستان دیکھ رہا ہے تو وہ ایک کلاشن کوو سے تو مقابلہ نہیں کر رہے ہیں آپ پاکستان کی فوج کا